بھگوہ لب ٹرپ کی ایک اور مسلم بچی شکار ہو گئی اور اس کو موت کے گھاٹ سلا دیا گیا خود اس کے ہی ہندو پتی نے اس کو مار ڈالا چوبیس سال کی سنہ پروین جھارکھنڈ راجی کی رہنے والی ہے پیتالیس سال کے راجف کمار کے ساتھ لیونگ ریلیشنشپ میں رہ رہی تھی کل سنہ کی لاش کمرے میں لٹکی ملی راجیب شادی شدہ تھا دو بچوں کا پتا تھا سنہ کے پریوار کے لوگوں کا کہنا ہے کہ راجیب نے سنہ کی حتیہ کی ہے مسلم لڑکیوں کو پرہم جال میں فسا کر ان کے ساتھ شارعک سنبند بنانا اور اس کے سواد چھوڑ دینا یا حتیہ کر دینے کے معاملے لگاتار سامنے آ رہے ہیں جس کو ایک نیا نام دیا گیا ہے بھگوہ لب ٹرپ جس طرح سے اس طرح کے معاملے لگاتار سامنے آ رہے ہیں اور ہندو وادی سنگھنوں کے کچھ یواؤ کے ذریعے سوشل میڈیا پر اس طرح کی ویڈیو بھی سامنے آ رہی ہیں جس میں یہ کہا جا رہا ہے اپنے لوگوں سے وہ کہتے ہیں ہندو وادی سنگھنوں کے لوگوں سے کہتے ہیں کہ مسلم لڑکی کو پھنساؤ اس کا شارعک سوشن کرو اور ہم سے پیسے لو اس کے بعد اس کو چھوڑ دو یا موت کے گھاٹ اتار دو اس طرح کی پوری ایک بڑی پلاننگ چل رہی ہے لیکن ایسے معاملوں میں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ اکثر پولیس کوئی ایکشن نہیں لیتی بریلی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سادو لگتار سکریہ ہے کئی درجن مسلم بچیوں کی شادی ہندووں سے کرا کر کے اپنے آپ کو فخر محسوس کرتا ہے سوشل میڈیا پر اس طرح کی ویڈیو وائرل کرتا ہے لیکن اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوتا اندھر دوسری طرف اگر کوئی مسلمان بنا کسی لالچ کے کسی کا دھرم پریورتن کرواتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی لالچ نہیں دیا گیا اس کے باوجود کئی علماء اکرام کو سالوں کے لیے جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے لب جہاد یہ تمام چیزیں سامنے آ رہی ہیں دھرم پریورتن کے نام پر کئی مسلمانوں کو کئی علماء اکرام کو جیل کی سعوتیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا مسئیبتیں جیل نہیں پڑی لیکن اس طرح کے معاملوں میں کوئی ایکشن ہوتا ہوا نظر نہیں آتا پولیس معاملہ ہی درجہ نہیں کرتی ماں باپ کے کہنے کے باوجود ان کو سرکچہ مہیا کرائی جاتی ہے بقاعدہ اور یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بالغ ہے اس لئے کوئی کیس نہیں ہوگا انہیں دوسری طرف اگر دوسرا معاملہ سامنے آتا ہے تو اس میں ہندو بادی سنگ تھنکوت پڑتے ہیں اور لڑکوں کے گھر پر بھی حملہ کیا جاتا ہے اس کے گھر والوں پر بھی حملہ کیا جاتا ہے اور مجبوراں پولیس کو ایکشن لینا پڑتا ہے اور اس کے بعد چاہے لڑکی کتنا ہی کہتی رہے کہ وہ اپنے مرضی سے میں نے شادی کی ہے لیکن ایسا اس پر ایکشن لے گئے جاتا ہے لڑکا پورا طریقہ سے فروڈ ہے اور یہ لڑکا سادھی سودھا ہے پائنٹالیس سال کا لڑکا ہے بائیس بیس سال بائیس پہل کی لڑکی ہے اور یہ اپنے پریوار کو بھی گمراہ کیا ہوا ہے اور جو تھوڑا بہت انپوٹ مل رہا ہے جم سیدپور کے آدمی لوگ سے کہ اس کا اور بھی کئی لڑکیوں کے ساتھ میں اس طرح کا سنبند ہے تو یہ بہت گمبھیر ویسائی ہے اس طرح کے معاملے ہتیا کے معاملے لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں تازہ معاملہ آپ نے دیکھا کہ جھارکن کا ہے جہاں دو بچوں کے پتانے پہلے مسلم لڑکی کو اپنے پریم جال میں پھنسایا پھر اس کے ساتھ کتھت شارک سنبند بنائے اور اس کے بعد ہتیا کر دی پولیس نے پیتالیس ورشی آروپی راجب کمار کو گرفتار کر لیا تتہا اس سے پوچھتا چھ جاری ہے حالانکہ آروپی نے ہتیا کی بات سے انکار کیا ہے جانکاری کے مطابق آروپی نے پولیس کے سامنے دیئے اپنے بیان میں بتایا ہے کہ بیت شکروہ کی راز سنہ کے ساتھ اس کا جھگڑا ہو گیا تھا اس دوران ہمارے بیچ مار پیٹائی بھی ہوئی تھی میں نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں مانی اور آدمتیا کرنے کی دھمکی دینے لگی دیرلاج جب میں گھر پہنچا تو دیکھا کہ سنہ پنکھیں سے لٹکی ہوئی ملی میں ترنت اس کو لے کر اسپطال پہنچا جہاں ڈاکٹر نے اسے مرد گوشت کر دیا اس کے بعد موقع پر پولیس پہنچی اور شب کو اپنے قبضے میں لے کر شنیوار کو ریمز میں پوست مارٹم کرنے کے بعد پریجنوں کو سونپ دیا سنہ کی بہن نے راجیب پر ہتیا کا آروپ لگاتے ہوئے ایف آئی آر درج کرائی ہے جس کے بعد پولیس نے آروپی کو گرفتہ کر لیا ہے اس معاملے پر اے آئی ایم آئی جھارکن کے عدیقش محمد شاکر کا کہنا ہے کہ پنداغ راچی نوازی پیتالیس ورشیے راجیب شکلہ جو دو بچوں کا پتہ ہے اس نے چوبیس ورشیے سنہ پروین کو بھگوہ لگ ٹریک میں فسا کر یون چوٹن کیا اور کل اس کی ہتیا کر دی میڈیا اور پولیس پر ساتھ نے اس معاملے کو آتمدہ کا روپ دینہ کا پریاز کر رہا ہے اے آئی ایم کے دخل کے بعد ہتیا کی ایف آئی آر درج کی گئی ہے پولیس پورے معاملے کی تفتیش کر رہی ہے لیکن جس طرح سے اپنا آپ کو یہ بچانے کے لیے اس کو آدمتیا کہہ رہا ہے یہ ساری چیزیں پوسٹ مارٹم ریپورٹ آنے کے بعد ہی اس پسٹ ہو پائیں گے کہ کیا یہ آدمتیا تھی یادتیا لیکن کہیں نہ کہیں جس طرح سے شادی شدہ ہونے کے باوجود اس نے اس کے ساتھ ڈیونگ لیشن میں انیتک سنبند بھی بنائے اور اس کے ساتھ لگاتار رہ رہا تھا اور کئی اور لڑکیوں سے سنبند کی بات سامنا آ رہی ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ بھگوہ لپٹ ریپ کا جال کس طرح سے پھیلتا چلا جا رہا ہے